قید کھانے ہیں بنسل آنکھوں کے کچھ یوں چرچے ہیں تیری آنکھوں کے ڈوب کر تیری جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈوب کر تیری جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک میکس پیسایت پینا بھول جائے کالیج کے پارک میں اپنی مہبوہ کے ساتھ بیٹھا میرا دوست اس کی تاریفوں کے پل باندھ رہا تھا یقایت میرے من میں خیال آیا کہ اگر اتنی ہی خوبصورت ہے تو دیدارِ حشنہ تو لازمی ہے ہاں میں اس کی ہم نفس کی بات نہیں کر رہا بلکہ جھیل کی بات کر رہا ہوں جس کو ہندوستانی سائروں نے الگ ہی رنگ نوازا ہے خوازہ تاریخ اسمانی کا سیر کوہرہ اوڑے ٹھل رہی تھی جھیل پہ گہری خاموسی پھر سورج نے دھوب بچھائی تب کچھ ٹھہری خاموسی مقبول آمر لکھتے ہیں یہی چنا یہی جھیل کا کنارہ تھا یہی چنا یہی جھیل کا کنارہ تھا یہی کسی نے میرے ساتھ دن گزارا تھا کالیج سے تقریباً تین یا چار کلومیٹر دور چھانسی کے کنارے بسی جھیل ویسے تو یہاں خاص کچھ بھی نہیں لیکن چار دوستوں تو خندہر بھی راج مہل لگتا ہے پھر کیا تھا تین چار بار فیل ہونے کے بعد ایک دن پلانٹ بنا اور ہمارے درندر نکل پڑے سیر کے لئے اب چل دیئے ہیں تو منجل تک پہنچی جائیں گے پھر دوستوں کے ساتھ منجل سے زیادہ سفر کا مزا آتا ہے احمد پھراز کا سیر کہ نہ منجلوں کو ہم نہ رہ گزر کو دیکھتے ہیں نہ منجلوں کو ہم نہ رہ گزر کو دیکھتے ہیں عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں ہم نے ایک آٹو کیا اور آٹو والے بھائیہ کے گانے نے سفر کا مزا چار گنا کر دیا دیوانوں سے پوچھو محبت ہے کیا محبت کرو دلوں کی دعا دیوانوں سے پوچھو محبت ہے کیا آگے پوچھے تو جام لگا تھا جام نے سفر کا مجا کرکرہ کر دیا کسی سائر نے لکھا ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو جام نہ لگنے کی آرجوں میں کٹ گئے اور دو جام کھلنے کے انتظار میں کٹ گئے جام کھلا اور آگے بڑھے تو تھوڑا آگے چلنے کے بعد بھائیہ بولے آگے نہ جا پائیں گے کافی منتوں کے بعد تھوڑا آگے لے جا کر چھوڑ دیا اترے تو سامنے چھیل کا نچارہ تھا ہم نے آٹو کے پیسے دیئے اور آگے بڑھے مگر اترس کے پاس پیسے جادہ تھے لہٰذا اس نے بھی پیسے دے دیا آگے پہنچے تو بھائیسوں کا ایک جھنڈ نہا کر نکلا تو ان بیوکوپوں نے بھائیس کے ساتھ سیلفی بھی لی خیر اپنے اپنے سوکھ ہیں ہم آگے بڑھے ہوایں جھیل سے ٹکرا کر تھنڈی ہو رہی تھی اور ہم سب تیز دھوپ میں گرم دھوپ بہت تیز تھی مگر ہم نے تیہ کیا کہ سامنے والے ٹاپو پر جائیں گے جس کا مطلب تھا دو ڈھائی کلومیٹر جھیل کو گھوم کر جانا تو ہم چل دئیے آگے پہنچے تو راستہ بند تھا درشل یہاں پر دو جھیل ہیں جن کو قریب بیس پھر چوڑی نہا راپس میں چھوڑتی ہیں بڑی دویدہ تھی مگر کہتے ہیں نا کہ یودہ اور انجینئر کبھی ہار نہیں مانتے بس ہم نے گاؤں والوں سے ایک کستی اُدھار لی اور پار کر گئے اس طرح دو دو کر کے سبھی اس نہر کو پار کر گئے نہر پار کرتے ہی ہم لوگوں میں ریس لگ گئی کہ ٹاپو پر پہلے کون پہنچتا ہے پہلے بار ہم سب بہت تیز باگی تھے وہ اولمپک میں بھاگتے تو میڈل پکا تھا آخر کار نظارہ سامنے تھا جس کا کی انتجار کب سے تھا ڈھلتا ہوا سورج جب جھیل پر ڈوپتا ہے تو عجیب سکون ملتا ہے ویسا ہی جیسے محبوبہ کی آنکھوں میں دیکھ کر موسیقی موسیقی